اہم خبر کا آپ کو آگاہ کریں سدر اور الیکشن کمیشن میں آٹھ فروری کو الیکشن کروانے پر اتفاق ہو گیا ہے اہم خبر ہے عام انتخابات کے نقاض کے حوالے سے آخرے کار ایک تاریخ پر اتفاق ہو گیا ہے سدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان آٹھ فروری کی تاریخ پر اتفاق کر لیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے خطل کتا سدر ممرکت کو جس میں گیارہ کی تاریخ بھی دی گئی تھی اس کے علاوہ دیگر تواریخ کے حوالے بھی زیر بحث آئے اس سے پہلے ملاقات بھی رہی ہے اور آخر ایکار الیکشن کمیشن نے جو مشابرتی جلاس کیا اور صدر کے ساتھ جو مشابرت کی ہے خط کے بعد صدر کی جانب سے بھی اتفاق رائے سامنے آ گیا ہے الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان متفق ہو گئے ہیں آٹھ فروری کو عام انتخابات کے انعقاد کروانے پر ملک بھر میں عام انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں عام انتخابات آٹھ فروری کو الیکشن کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے ملک بھر میں عام انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں آج وفد کی ملاقات ہوئی الیکشن کمیشن اور ٹارنی جنرل کی ملاقات ہوئی صدر پاکستان سے جس کے بعد مشابرت کی گئی پھر الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا اور آخر ایک صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان وہاں ہی مشابرت کے بعد آٹھ فروری کی تاریخ پر جو ہے وہ اتفاق کر لیا گیا ہے اہم خبر ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں صدر اور الیکشن کمیشن نے آٹھ فروری کو عام انتخابات کروانے کا اتفاق رائے کر لیا اس میں بزیج آنے کے ابراہیم اباسی سے جی ابراہیم آگاہ کیجئے گا آخر ایکار عام انتخابات کی تاریخ پر اتفاق رائے ہو گیا جی بالکل انتظار کی گھڑیاں جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی غیر یقینی کی صورتحال پاکستان کے اندر پائی جاتی تھی کہ الیکشن کب ہوں گے آج جو سپریم کورٹ نے ایک جائے جاری کسی الیکشن کمیشن کیونکہ وہ صدر مملکت سے مل کر تاریخ کا اعلان کریں تو اس طرح آج الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے وہ آٹھ فروری کا اعلان کر دیا گیا ہے صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو ہے وہ یہ مشابت کامل کامیاب ہوا ہے اور دونوں جانب سے یہ اتفاق کیا گیا ہے کہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو بروز جمرات کو جہاں عام انتخابات ہوں گے ملک انتخابات کا اعلان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کی یعنی اعلان صدر کی طرف سے کر دیا گیا ہے جی آخر ایکار یہ اتفاق کے رائے جو ہے سامنے آیا ہے کیا آئندہ روز آج جو ہے وہ دستاویزی طور پر اور ریٹن سپریم کورٹ کو بھی یہ تاریخ دی جائے گی اس کو حتمی سمجھا جائے جی بلکل کیونکہ الیکشن کمیشن کے جو آج وقلا سے انہوں نے جس وقت سپریم کورٹ میں یہ بتایا کہ ہماری جو مشاورت تھی وہ ہم صدر سے نہیں کی کیونکہ ہمیں جو ایکٹ ہے الیکشن ایکٹ دو داتی اس میں ہمیں اجازت نہیں دی اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو کہا تھا کہ آپ مشاورت کر کے ہیں کل ہمیں بتائیں تاریخ کے اوپر آپ نے اتفاق کیا ہے اس کے بعد جو تاریخ دی جائے گی اس کے بعد کوئی دن اوپر میٹر نہیں ہوگا جس کے اوپر دستا ازر منیلا نے یہ کہا تھا کہ جو آئین شکنی کرے گا اس کے اوپر آرٹیکل چھے بھی لگ سکتا ہے اس کے ساتھ یہ بتائے کہ ابراہیم اس سے پہلے ابتدائی طور پر تین تباریخ کا کہا جا رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ ڈسکس کی گئیں جس میں اٹھائیس جنوری تھی چار فروری تھی گیارہ فروری تھی اس کے بعد لیٹر لکھا گیا اس میں بھی گیارہ فروری کی ڈیٹ تجویز کی گئی تو کیا یہ خالصتان جو ہے صدر مملکت کی جانب سے تاریخ دی گئی ہے آٹھ فروری کی جی بالکل کیونکہ الیکشن کمیشن کے طرف سے تین تاریخوں کے تجویز دی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ بروز اتوار یہ تینوں تاریخ ہیں اٹھائیس جنوری چار فروری اور گیارہ فروری تاکہ جو ہے وہ جو چہری ہیں پاکستان کے وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ کاس کرنے کے آب کے لیے آ سکیں جس کے بعد جو خط لکھا گیا آج الیکشن کمیشن کی جانب سے اس میں گیارہ فروری کی تجویز دی گئی جس کے بعد الیکشن کمیشن جو ایک لیٹر دیکھا صدر کے بعد صدر اٹارنی جنرل صاحب جو ہے وہ الیکشن کمیشن آئے یہاں سے مشابرت کرنے کے بعد وہ جہاں سے گئے اس کے بعد جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو ہے وہ آٹھ فروری کی تاریخ پر اتفاق ہو گیا ہے ملک کے اندر آٹھ فروری کو جو ہے وہ عام انتخابات ہوں گے جی جی پریس ریلیز الیکشن کمیشن کی جانب سے سامنے آئی ہے کہ ایوان صدر کی جانب سے بھی الامیہ جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بقائدہ جو ہے وہ الامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایوان صدر سے یا صدر مملکت سے جو مشاورت کی گئی ہے اس کے نتیجے میں جو الیکشن کمیشن نے جو خط لکھا تھا اس کے بعد الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کے درمیان جو اتفاق ہوا ہے وہ آر تاریخ بروز جمرات جو ہزار سو بیس کو آن بن دخابات کا اعلان جو آج کر دیا گیا ہے کل سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن جو ریٹن بھی دے گا جس کے بعد سپریم کورٹ اس کو پر کہتی ہے یہ کل سپریم کورٹ میں دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا ابراہیم ساتھ رہیے گا بیرو چیف اسلام آباد خالد جمیلہ میں جائن کیا خالد جمیل صاحب بہت شکریہ آپ بتائیے گا کہ اس وقت آٹھ فروری کی تاریخ جو ہے وہ دے دی گئی بہت زیادہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ عام انتخابات کی تاریخ نہیں دی جا رہی آخرے کار جارے بین سے اس پر اتفاق بھی ہو گیا ہے اور اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے دیکھیں یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے کہ اٹلیس ایک معاملہ تو حل ہوا اور آٹھ تاریخ ٹیپ آ گئی ہے دوسرا اس کے اندر یہ کورٹ جو بڑا ایک کانسٹویشنل کرائسس پاکستان کے اندر خاص طور کے اوپر جب سے الیکشن ایکٹ کی سیکشن سیٹی سیون کے اندر ترمیم کی گئی تھی اور اس کے بعد یہ مسلسل پی ڈی ایم کی حکومت بھی الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے بھی اور دیگر حلقوں کی جانب سے بھی اسرار کیا جا رہا تھا کہ الیکشن تاریخ کا جو اختیار ہے وہ صدر پاکستان کا نہیں بلکہ الیکشن کمیشن پاکستان کا اور جس کی وجہ سے تاریخ اعلان بھی نہیں کی جا رہی تھی وہ معاملہ ہوئی حل ہو گیا اور یہ آج سیہ ہو گیا کہ نہیں یہ اختیار صدر پاکستان کا ہی ہے اور صدر پاکستان نے کیونکہ آج گیارہ تاریخ پروپوز کیا الیکشن کمیشن نے اور پھر صدر پاکستان نے اس کو آٹھ تاریخ اس وقت جو تیپ آئی ہے دونوں سطح کی اوپر آکے اور اتفاق کرائے ہوئے اور پھر اناؤنسمنٹ ابھی الیکشن کی طرف سے ہوئی ہے تو اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہوگی ایک تو ملک میں جو سیاسی غیر یقینی کی صورتحالتی وہ ختم ہوگی اب یہ تیہ ہو جائے گا جی کہ آٹھ فروری کوئی الیکشن ہے اور تمام سیاسی جماعتیں اس اتبار سے اپنی تیاری کریں گی دوسرا آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پاکستان اس وقت پہنچا ہوا ہے جو پاکستان کی معاشی صورتحال کا جائزہ لے گا اور پھر اگلی جو قسط ہے وہ جاری ہونی ہے اس میں بھی پاکستان کی اوپر ایک یہ دباؤ تھا کنڈیشن تھی کہ پاکستان الیکشن بھروقت کروائے گا اور کیونکہ ابھی تا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ الیکشن کب ہونے ہیں آئی ایم ایف کا امیشن پاکستان پہنچ چکا ہے اور اگر ابھی اس کی اوپر اتفاقی رائے نہ ہوتا یہ آنونسمنٹ نہ ہوتی تو پاکستان کا جو آئی ایم ایف پروگرام ہے وہ بھی خطر میں پڑھ سکتا تھا اور پاکستان کو ایک بار پھر مالی مشکلات کا سامنا ہونا تھا تو اب یہ معاملہ جو ہے کہ وہ بھی آئی ایم ایف کو بھی ان کی موجودگی میں کل یہ اس کی اوپر نوٹسکیشن سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ جائے گا تو یہ جو معاملہ ہے ایک تقنیکی جو مالی مشکلات قدر کر سکتا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس سے سیاسی اور معاشی قدرے بہتر اس سے اقام ہوگا اب اصل جو چیلنج ہے وہ یہی ہوگا پاکستان کی عدلیہ کے سامنے کہ جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہے پاکستان میں اور دوسرا جو سیاسی جماعتوں کے لیے یقصہ مواقع نہیں ہے وہ اب سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ کیا پاکستان کی عالی عدالتیں چھوئے ہیں کہ وہ نگران حکومتوں کو یہ حکم بھی دیں گی کہ جو سیاسی قیدی ہیں یا انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے ان کا بھی خاتفت کہہ جائے گا اس سبالے سے یقصہ مواقع یا لیول پلینگ فیلڈ کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں ساتھ رہیے گا خالی جبیل ہمیں جائن کیا ہے علینا شگری انکر پرسن ہے بین نیوز کی اور باروف جنرلسٹ ہیں علینا آپ بتائیے گا آخرے کار وہ کہتے ہیں کہ دیر آیت درست آیت آخرے کار انتخابات کی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے اور دونوں جانب سے جو ہے اس پر اتفاق رائے بھی سامنے آگیا ہے آٹھ فربری کو اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں بلکل جی اور بہت خوش آئین ہے کہ یہ دیولپمنٹ نظر آ رہی ہے ہمیں بہت ہی پوزیٹیوز کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو اتفاق رائے ہے جو کہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور اس کے لئے عدالت عثمہ کو سپیریر جوڈیشری کو انٹردین کر کے صرف یہ سمجھایا جانا پڑے کہ الیکشن کمیشن اور جو صدر مملکت ہے ان کی درمیان مشابرت کا ایک عمل جو کہ بنیادی طور پر آئین میں بھی درج ہے کہ کنسلٹیشن کے ساتھ یہ تاریخ کا اعلان ہونا تھا یہ کیا ہی بات ہوتی کہ اگر یہ ایک دو ماہ پہلے ہو جاتا تو وقت کا زیادہ جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں نہ نظر آتا ایک ایک وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے کنسلٹیشن کے مطابق معاملات کو مویقی معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے تھا جو کہ ہمیں اس طرح سے ہوتا وہ دکھائی نہیں دیا اور اس میں بہت ساری ہم بجوہات ڈسکرس پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے جو کہ ایکسپیکٹ بھی کی جاری تھی آج کی سپریم کورٹ کی اہم سماعت کے دوران جو ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہیں جس طرح سے ہدایت کیا گیا اور چیف الیکشن کمیشنر جو کہ گریز کر رہے تھے صدر مملکت سے ملاقات کرنے سے دو ماہ قبل وہ بہرحال آج اس وقت کی الیکشن کمیشنر کے وقت کی سربراہی کرتے ہوئے صدر مملکت سے انہوں نے ملاقات کی اور جنرل بھی اس ملاقات میں موجود تھے اور اس کے بعد پھر مراسلہ بھیجا گیا اور اس کے بعد آٹھ پروری کی اس تاریخ پہ جو استفاق ہوا ہے اب خالد صاحب جس طرح سے منچن کر رہے تھے کہ لیول پینگ پیلڈ جو کہ الیکشن کمیشنر پاکستان کو یہ بھی یقینی بنانا ہے اور جو ان کی بنیادی ذمہ داری اور ساتھ ساتھ جو نگرہ حکومت ہے جس نے مابنت کرنی ہے جس نے فسلیٹیٹ کرنا ہے اسسسٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن کو جن کا یہ کام ہے کہ وہ الیکشن سے نہ صرف انعقاد یا کوئی یقینی بنائیں گے بلکہ اس الیکٹورل ایکسرسائز سے قبل اس ملک میں ایک سازگار محول جو انتخابی محول ہو اور جو ایک بھرپور انداز میں تمام سیاسی جماعتیں جس میں شرکت کر سکیں ایک سازگار محول اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یقصہ مواقع ہو اس کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن او پاکستان کا اور ان کو اپنے کنڈکس سے یہ ضرور شعور کرنا ہے یہ کی یقین دہانی کرانی ہے کہ وہ نون پاٹیزان ہے اور ان کی اس ایمپریشن کو بھی نہیں اگزیس کرنا چاہیے کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے فیور میں ہیں یا کسی سیاسی جماعت کے مخالف ہیں دوستہ ہفتے بھی نگراہ و مزیراعظم نے اس بات کا اظہار کیا تھا ہم سے بات کرتے ہوئے اور انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اقدامات سے یا مجھے کوئی ایسا ڈسٹے نظر آ رہا ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کے فیور میں کوئی اقدامات ہو رہے ہیں یا کسی سیاسی جماعتوں کے خلاف ہو رہے ہو لیکن یہ بھی حقیقت ہے اور جس سے آپ ڈسگری نہیں کر سکتے کہ ماں سوائے ایک سیاسی جماعت کے دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ مطالبہ کر رہی ہیں لیول پلینگ فیل کا کہ ہمیں کچھ جماعتیں تو یہ تک کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پلینگ فیلڈ ہی اٹلیس میں اثر کر دیں ہم اس کو لیول خود ہی کر دیں گے چہازہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے الیکشن کی کریڈبلیٹی پہ اور اداروں کی کریڈبلیٹی پہ یقیناً یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے علینا ساتھ رہیے گا ایک اہم سوال اب ظاہر ہے یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سر اس کا سہرہ جاتا ہے کہ ایک جانے پہلے لیٹر لکھے جا رہے تھے خالی جب ان سب آپ سے بینجانا چاہوں گا لیٹر لکھا گیا انہیں کہا نہیں جی میرا اختیار ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کا اختیار ہے ایک تو یہ بتائیے گا کہ اب کیا استیبلش ہوا کہ یہ اختیار کس کا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ روز کی جو سمات ہوگی وہ نوے روز کے اندر اتخابات کروانے کا معاملہ ہے اس میں کیا پیشرت متوقع ہو سکتی ہے دیکھیں کال تو جو یہ ڈیٹ آئے گی وہ آناؤس کر دی جائے گی اور اس کو ایک لیگل کور بھی دے دیا جائے گا جو آلیڈی نوے دن میں تاخیر ہو چکی ہے اس کے مطابق تو یہ چھے ساتھ نومبر سے پہلے الیکشن ہو جانے چاہیے تھے لیکن خالد جمیل صاحب اچھا ہے اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے تاریخ دے دی جائے آخر ایکار آج آٹھ فروری کی تاریخ دے دی گئی ہے کیا موقف ہے آپ کا یہ خوشائن بات ہے کہ پیزنسی میں اور ایسی پی میں اتفاق ہو گیا دیٹ پہ کیونکہ پارٹی تو خیر نیٹی دیز کا کہتی تھی اصرار بھی کرتے تھے الیکشن کمیشن سے کہ دیز بھی جائے اور شرور دیا جائے اتی لیے بھی انکلٹوورسی میں میں تو خیر نہیں پڑھنا چاہتا جنیٹی دیز میں کیونکہ کیونکہ سپریم کورٹ میں آج کی بسٹس آپ نے بھی کہا ہم ٹیکنکالٹیز میں نہیں پڑھنا چاہتے اب سمجھتے ہیں کہ انتخابات چکے جا جائے اور جو پاکستان میں جو ایشیوز ہیں جو پولٹیکل اکرامک ایشیوز ہیں جو پرائسیز ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انتخابات اور عوام کے منتخب نمائندے وہ اس ملک کو اس پرابلم سے نکالے کیونکہ یہ آئین اختیار انہی کو دیتا ہے نہ کیے ٹیکر کو دیتا ہے نہ کسی اور کو دیتا ہے تو یہ خوشاہت بات ہے کہ اتفاق ہو گیا الیکشن ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشنر پارٹیکل انشور کرے اور یہ بھی انشور کرے کہ ساری پلٹیکل پارٹی جو ایشیوز ان کو فری فیڈ لیول پلینگ فیڈ بھی ملنے جائے اچھا لیول پلینگ فیڈ کا ایک بڑا سوال ہے نیر بخاری صاحب اس پہ ظاہر ہے آپ کی جانب سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے دیگر جماعتوں کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیڈ جو ہے وہ ایک بڑا معاملہ ہے اب کیا طبقوں کی جاری ہے کیونکہ یہ جو کیس تھا نوے روز کے انتخابات کا معاملہ تھا اس کیس کے زمن میں ہی آج جو ہے یہ تاریخ قوم کو ملی ہے آپ کو یہ تاریخ ملی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو پوری قوم کو ملی ہے اس میں نوے روز کا بھی معاملہ ہے اور ظاہر ہے جو شکوا کیا جا رہا ہے لیول پلینگ فیڈ کا وہ بھی یقیناً زیر بحث آئے گا آئندہ کے کیس میں نہیں خیال کیونکہ کچھ ابزرویشنز جو پسرزین کوڑ کی طرف سے آئیں کہ ہم ٹیکٹیکر ایٹکس میں نہیں جانا چاہتے اور ہمیں اس کے آگے پیش رفت کرنا چاہتے ہیں کہ تخواہ لیول پلینگ فیڈ کا بھی ہم اس پر سمجھتے ہیں کہ ایک جماعت کی ویڈرشپ پیتری کے انصاف کے ترازو کے پرڑے برابر ہوں تو بلکل وہ برابر ہونے جیسے کسی ایک طرف جتنے نہیں لیکن پیشلی عرصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھ سال قوم کے سامنے ہے کہ جو ایک قوم آدمی گفتگو کر رہا ہے جس انداز سے ایک جماعت کو ٹیکمنٹ دیا جا رہا ہے تو پیشن مارکس اسے پیٹیکر پہ بھی اور ای سی پی اس پر کئی کاغریزیس نہیں لے رہا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ گیانے والے انتخابات کو آپ نون کنٹرو ورشپ بنانا چاہتے ہیں ان کے نتائج کو قوم قبول کر لے تو پھر آئینی زمازاری جی ایڈیکشن کمیشنل پاکستان کی ہے اور جو کے ٹیکرز کیا ہے وہ ان کو نبانی کریں جی جگنی طور پر بہت شکریہ نیئر بخاری آپ دفدہ قیمتی بقتیا آخال جمیل ہمارے ساتھ ہے علینا شگری آپ سب کا بہت شکریہ جگر آپ اپنی جگرنا چھ spirید جگر جگہ آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ کی ہے جگر جگہ